السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹی سی مذکرہ لکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں آج عصر کے بعد بازار جاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ سعظ حبو قریب میں جاؤں گا سین لگا لو خالی جاؤں گا بھی ایک عنایت بھی سین لگا لیتے ہیں ضروری نہیں کہ عن قریب کا ترجمہ ہے سعظ حبو الیوم ان قریب میں آج جاؤں گا کہاں جاؤں گا بازار تو الاسسوق بازار جاؤں گا آج آج کے بھی آگئی سعظ حبو الیوم الاسسوق کب جاؤں گا ٹائم بتا دیجئے حصر کی نماز کے بعد جاؤں گا تو بعد بعد العصر بھی کہے سکتے ہیں حصر کے بعد لیکن پورا بعد الصلاة الاسری اور اچھے رہے گا عصر کی نماز کے بعد اردو میں بھی خالی فجرباد عصر باد اردو میں تو خوب چلتا ہے فجرباد بیٹھے عصر باد کھیلے لیکن عربی جب بناو گے تو بعد العصری سے زیادہ اچھے بعد صلاة الاسری تو لفظیں صلاة بڑھا دینا چاہیے تو بعد صلاة الاسری میں چیزیں خریدوں گا کھانے اور پینے کی چیزیں خریدوں گا تو یہاں پر ہوا اچھتری اچھتری اور میں خریدوں گا سین لگا لے اس میں بھی وسا اچھتری اس میں بھی سین لگا لے یا ضرورت بھی نہیں ہے وہ اچھتری کھانے پینے کی چیز ہے اگر باقدہ یہی لانا ہے تو المعقولات وہ چیزیں جن کو کھایا جائے المعقولاتی کہیں گے المعقولاتا نہیں کہیں گے المعقولاتا کبھی آپ مفعول بنانے کے چکر میں اس پر زبر لگا دو کیونکہ یہ جوا مونس سالم ہے اور جوا مونس سالم کا عراب جو ہے حالت نصب میں سرے سے دیا جاتا ہے زیر سے دیا جاتا ہے تو المعقولاتی آئے گا دیکھنے میں زبر لگے گا لیکن اصل جو حالت ہے اس کی حالت نصب ہے والمشروبات اور پینے کی چیزیں مشروبات پینے کی چیزیں کھانے اور پینے کی چیزیں لے آنگا یہ نورمل چیزیں گھر کا سامان آنا تو اس کو حوائی جل بیت بولتا ہے اے وہ اشتری حوائی جل بیت گھر کی ضرورت کی چیزیں جتنی بھی ہوں گے وہ لے کے آنگا تو یہ ایسا کر لیجئے وہ اشتری حوائی جل بیت در کی ضرورت کی چیزیں کروں گا لیکن میں یہ کھانے پینے کی چیزیں مسائل کے دو پر مجھے کھانے پینے ہی کی چیزیں لانی ہیں تو میں یہ مہمانوں کے لئے لوں گا تو یہاں پر میں اسی کے بعد لززیوف مہمانوں کے لئے مہمانوں کو بھی عزت دیتے چیزیں کہ معزز مہمانوں کے لئے تو الزیوف کی صفت لے گا جائے گا کہ معزز تو معزز کی عربی کریم تو کبھی لزیوف کر دیں گے آپ لیکن یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ جی واحد ہوں گیا الزیوف جو ہے وہ جمع ہو گیا الزیف واحد ہے الزیف ابراہیم المقرمین تو زیوف جمع ہے تو کریم کی جمع نہیں پڑھیں گی کریم کی جمع کرام آتی ہے کراماں کاتی بھی نہ دیں نا تو لزیوف الکرام بولتے ہیں معزز مہمانوں کے لئے جسے جس کو اکثر بچے الاسادت الکرام پڑھتے ہیں اکرام تقریح کرتے ہیں نا جب رئیس الحفلة مجھے رہے ہیں ایسے تو کرام کہنا ہے الکرام نہیں کہنا ہے کریم کی جمع ہوتی ہے کرام جیسے جو ہے حسین کی جمع حسان مجھے رہے ہیں ایسے آتی ہے اور اسی طرح جو ہے اس کی جمع جیسے صغیر کی جمع صغار کبیر کی جمع کبار تو کریم کی جمع کرام تو لزیوف الکرام معزز مہمانوں کے لئے میں کھانے پینے کی چیزیں خریدوں گا آگے بھی کچھ لے سکتے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ مہمانوں کو تو اکرام کیا جائے تو اسلام لئن الاسلام لئن نا کا استعمال کریں گے اس لئے کہ اسلام لئن نا کا یہاں پر لیدالی کا نہیں لیدالی کا اسی لئے لیدالی کا تب لگاتے ہیں جب کسی بات سے آپ نے کوئی نتیجہ عاخذ کیا ہو کہ بھئی میں نے جو ہے اتنے روپیہ کمائے تھے اسی لئے میں نے یہ فون لے لیا تو وہاں پر لیدالی کا کب لاؤ گئے اور جہاں پر آپ نے میں نے پیسے کمائے کیوں کمائے اس لئے کہ میرے پاس نہیں تھے اس لئے بھئی میں نے کمائے تو یہاں پر اکرام کیوں کیا جائے تو لفظی کیوں کے جواب میں لئن نا لگاتے ہیں کہ آپ نے فون کیوں خریدا کیوں کے ایسی بات تھی آپ بازار کیوں گئے کیوں کے مجھے ضرورت تھی تو کیوں کے جواب میں لئن نا لگاتے ہیں ٹھیک ہے لئن الاسلام یعمرو یعمرو حکم دیتا ہے کس کو حکم دیتا ہے نا ہمیں حکم دیتا ہے یعمرو المسلمین مسلمانوں کو حکم دیتا ہے یعمرو اتباعہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں میں کرنا دا ہوں لئن الاسلام یعمرو نا ہمیں حکم دیتا ہے ہم مہمانوں کا اکرام کریں تو بازیر بھی تو لگنا ضروری ہے کیونکہ ہمارا کے ساتھ بات آتا ہے چیز کا بھی حکم دیتا ہے حکم دیتا ہے کہ ہم اکرام کریں اکرام کرنا اکرام بھی آسکتا ہے بھاو افعال بین نکریمہ ہم یہاں یوز کریں گے ہم اکرام کریں الزیوفہ میمانوں کا ہم اکرام کریں بین یکرام الزیوفو اس کو فعلیٰ پر جہول کرلو کہ اکرام کیا جائے بین یکرام الزیوفو پھر ایک زیوف نائف فائل بن جائے گا پیش لگا لیں گے کہ میمانوں کا اکرام کیا جائے کیا ہے زیوف یہ یکرمہ ہی رہے گا کیونکہ زیوف جو ہے یہ عاقل کی جمع ہے تو اس لئے ہمارا زیوف یہاں پر یہ یکرمہ فیل مزارہ ہی آئے گا اور مذکر ہی کسی آئے گا بے این یکرمہ زیوف بے این نکرمہ زیوف ہے سب ٹھیک ہے اسی طرح کی مذکر آپ لکھ لکھ کے روزانہ لکھنے کی عادت ڈالیے ایک سال کے اندر دیکھیں انشاءاللہ کتنی آپ کے اندر امپرومنٹ آتی ہے ایک مہینے میں تو نہیں آئے گی کبھی آپ سوچیں ایک مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی تو سہلو لگ جاتے ہیں مضمون نگاری سیکھنے کے لئے تو کوشش کرتے رہے ہیں دو تین لائن روزانہ لکھنے میں کوشش نہیں جا رہے ہیں مجھے چیک کراتے رہے ہیں میرے نمبر پر مجھے نمبر لکھ دوں گا ہمارا سیون تھیری فائی ون زیرو تھیری فور ڈبل تھیری ٹو اس پر مجھے چیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ